اللہ الرحمنہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی نیم اس حافظ محمد عمریات اور آج ہم ڈسکس کریں گے فوزی لوجک بیس ایکسپرٹ سسٹم کے بارے میں اور ہم یہاں پہ پوری اپلیکیشن ڈیزائن کریں گے اس کو مختلف ایکس دیکھیں گے اور جو ہے ہم اس کی ڈاکومنٹیشن پہ بھی بات کریں گے اور سب سے پہلے اس ڈاکومنٹ جو انٹرنیشنل جنرل جو آپ کے سامنے کھلا ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آباؤ فوزی لوجکس فوزی لوجکس سہی مراج جو ہے وہ ریل لائف میں جو ہمارے جو ہیں ایکسپریمنٹس ہیں ریل لائف کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے ڈیفرن ایکسپریمنٹس میں اور ان ایکسپریمنٹس کی بنا پہ ہم اپنی لوجکس اخص کرتے ہیں اپنے ایک ایکسپرٹس سسٹم بنانے لگے ہیں جس کی جو آٹومیٹکلی ہمارا ڈیٹا پہ ورک کرے گا اور اس پہ جو ہے ہمارا سٹوڈنٹ کا ڈیزل جو ہے وہ بتائے گا اس کی پروگرس بتائے گا سٹوڈنٹ کی اس کے لئے جو ایکسپرٹس سسٹم ہے اس میں جو ہمارے کرائیٹیری ہے اس میں تین پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کس سٹوڈنٹ کو مارکس دیں گے پہلا انپوٹ ویریابل ہے ایف ون کے نام سے یہاں پہ بتایا گیا ہے اور اس کا کرائیٹیری ہے سٹوڈنٹ اٹنڈرس کی بیس پہ ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اٹنڈرس پرٹکولر منتھ میں ہوگی اور وہ جتنی سٹوڈنٹ اٹنڈرس ہوگی اس کی ایفریج لی جائے گی اور وہ آگے فائنل میں جب ہم مارکس اس سے دیں گے اس کے لئے یہ یوز ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا کرائیٹیری ہے جو ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں ہم پھر اس میں کیسے مارکس بغیرہ دیتے ہیں ایک ویریابل کے لئے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم لوگ نے اپنے اس ایکسپرٹس سسٹم میں جو سٹوڈنٹ کے پروگرس کا کرائیٹیری ہے وہ تین چیزوں پہ ڈیپینڈ کریں ٹھیک ہے پہلی چیز ہے سٹوڈنٹ اٹنڈرس دوسری چیز ہے انٹرنل مارکس اور تیسری چیز ہے ایکسٹرنل مارکس ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اٹنڈرس میں پرمند سٹوڈنٹ کی اٹنڈرس ہوگی اور انٹرنل مارکس میں سٹوڈنٹ کی اسائیمنٹس ہوگی پرٹکولر سبجیکٹ اور اس کے ٹیسٹ مارکس مارکس ہوں گے اور پھر اس طرح کے کوئی جو سرپرائیس ہوتے ہیں کلاس روم میں یا جو بھی آپ کی ایکٹیوٹی ہے انٹرنلی اندہ کلاس روم اس کے جو مارکس ہوں گے وہ سارے انٹرنل مارکس میں آئیں گے ایکسٹرنل مارکس میں جو وائزہ کے جو مارکس ہیں ایک پرٹکولر مارکس ان میں ان کا اس میں ذکر ہوگا اب ہم ان تینوں کرائیٹریانز کو الگ لگ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سٹوڈنٹ اٹنڈس جو ہے ہم اس پر بات کرنے لگیں اور سٹوڈنٹ اٹنڈس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ سیریل نمبر ون میں منت ہے کتنے منت پر منت کے لحاظ سے ایک سبجیکٹ ہے اس کی جو ہے وہ کسی خاص سٹوڈنٹ کی اٹنڈس جو ہے وہ کیا رہی اس کی بنیاد ہے اس کی اوورال سٹوڈنٹ کی اٹنڈس کاؤنٹ کی جائے گی ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ تمام منت جو ہے وہ کلکلیٹ ہوگی اس کی اٹنڈس کلکلیٹ ہوگی اور اس کی بنیاد پر اس کی ایوریج اٹنڈس جو ہے وہ کمپیوٹ ہوگی پرٹکولر سبجیکٹ کے اگنسٹ ٹھیک ہے اور اس کے مطابق جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے کے فلانس ٹوڈنٹ ایوریج ہے ہے گوڈ ایپ یا ایکسیلنٹ ہے اس کا کرائیٹ ایڈس ٹوڈنٹ اٹنڈس کے لئے یہ ہوگا کہ اگر کسی پرٹکولر سٹوڈنٹ کی اٹنڈس جو ہے وہ اوورال اٹنڈس ہم یہاں پہ بات کریں اگر اس کی اوورال اٹنڈس جو ہم نے نکالی ہے وہ ففٹی پرسنٹ سے کم ہے تو وہ پور میں ہے گا ہے اگر ففٹی سے ففٹی فور کے دن میال میں ففٹی فور پائنڈ نائن کے دن میال میں ہے تو وہ ایوریج ہوگا اور عرب 55 سے 64.9 میئے تو وہ گود ہوگا اور عرب 65 to 75 جو ہے وہuaیوریگوڈ ہے اور گریٹر دن سیونٹی فائل ایکسیلنٹ ہے یہ ایک پیرامیٹر ہے اٹنڈر سکر ٹھیک ہے جس کی بنیاد یہ اس کے مختلف پیرامیٹرز بتائیں کہ ایویج کے لحاظ اس میں اس کے کیا ہوگا دوسرا پیرامیٹر جو ہماری لوجکس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے وہ ہوگا ہمارا انٹرنل مارک سسٹم ٹھیک ہے انٹرنل مارک سسٹم میں کیا ہوگا کریسپ ویلوی آف انٹرنل مارک سسٹم جس میں ہم نے ریزلٹ بنانا اس کی باتیں کر رہے اچھا یہاں پہ دیکھیں پرٹیکلر سبجیکٹ کے اگینٹ جو ہے کسی خاص ٹوڈنٹ کی کے اسائیمنٹ میں کتنے مارکس رہے اس کے ٹیکس میں کتنے مارکس رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوورال اسائیمنٹ کے جو مارکس ہوں گے وہ انٹرنل مارکس میں کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے دین جو ہے وہ ہم اسے نکالیں گے کہ جو ہے وہ اس کی اس کی مارکس کیا ہوں گے پور ہوگا ایوری جو کا گود ہوگا ویری گود ہوگا یا ایکسیلیٹ ہوگا یہ اس کے مناسبت سے ہم نے بتائے ہوئے ٹھیک ہے ایڈ ڈا اینڈ یہاں پھر دیکھیں کہ تیسرا جو ویریابل ہے ایکسیلیٹ مارکس اس میں جو ہے اس میں سپروائزر پرٹیکلر سبجیکٹ کے اگینٹ آپ کو کوئی خاص مارکس دیں گے اگر وہ مارکس جو ہے وہ ٹوٹل مارکس کا فیفٹی پرسنٹ سے بھلو ہوگا تو اس میں وہ سٹورن پور ہے ورنہ ایوریج اس میں فیفٹی ٹو ایس فیفٹی نائن پوائن نائن میں گود سکسٹی ٹو سکسٹی نائن پوائن نائن میں ویری گود سیونٹی ٹو سیونٹی نائن پوائن نائن ایکسیلیٹ گریٹر دن ایٹی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہمارے تین پیرامیٹرس ہیں ایف وان ایف ٹو ایف ٹری جس کے نام سے ہم نے بتایا گیا اور ان کو جو ہے ہم نے کمپیوٹ کرنا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم نے جو ہے وہ کسی سٹورنٹ کے جو ہے ہم وہ مارکس بتانے ہیں ٹھیک ہے جہاں بھی یہ دیکھیں بتایا اور کیا اس کے اٹینڈرس کتنی ہیں انٹرنل مارکس کتنے اور ایکسٹرنل مارکس کتنے ان ساروں کو سم اپ کیا جا رہا ہے اور سم اپ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کا ریزلٹ اخلص کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ پھر بتا رہے ہیں کہ اٹینڈرس دیکھیں کسی بچے کی پور ہے کچھ کی یہ ایک ایگزیمپل ایگزیمپل ٹیبل ہے وہ شو کیا گیا ہے جس کی بریاد پہ آپ وہ بتا رہے ہیں کہ اٹینڈرس اس کی یہ ہے پور ہے یہ انٹرنل میں پور ہے اور ایکسٹرنل میں بھی پور ہے تو یہ فائنل میں بھی پور ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو فائنل آؤٹپٹ ہے نا یہ ہمارا ریزلٹ ہے جو ہمارا ایکسپرٹ سسٹم کی بنیاد پر ہم نے کام کرنا ہے ہم یہ چا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جو آہ سٹورنٹ کا ریزلٹ اخص کریں وہ جو ہے وہ انفلنس نہ ہو کسی خاص چیز سے یا ایکسٹرنل انٹیٹی سے جو ہمارے ایڈیوکیشن کے پیرامیٹرز کے باہر آتی ہے چیز ٹھیک ہے تو اس کو یہ پیوری فائی کرنے کا ایک میتھڈ ہے جو آرڈیفیشل انٹیلیجنس کے روز پر اپلائی کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق یہ ہمارا ڈیٹا جو ہو شو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ اللہ لوجسٹک یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہ ویریبل ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے امید کر تو آپ کو یہ میرا یہ انہوں نے اگزیمپل دی ہویا جس ٹھیک ہے تو امید کر تو آپ کو یہ فیوزی لوجکس کے بارے میں اس پرٹیکلر ایکس اگزیمپل کر کے گینس تم جا دی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھتے لیں اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تھانکیو ویریمچ اللہ حافظ اسلام